ملو پرینٹر اسلام علیکم ویلکم تو ماری یوڈیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک نیوز کے اوپر بات کریں گے یہ نیوز ریلیٹڈ ہے کتر سے ابھی ریسینٹلی کتر نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی پرمنٹ ریزیڈنسی دینے جا رہا ہے لوگوں کو جو آوٹسائیڈرز ہوتے ہیں جو دوسری کنٹری سے آکر وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اب پرمنٹ ریزیڈنسی کیا ہوتی ہے پرمنٹ ریزیڈنسی کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بیس پر لائف ٹائم ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی بیس پر آپ کو سارے وہی جو رائٹس ہیں وہ ملیں گے جو وہاں کے سیڈیزنز کے پاس ہوتے ہیں مطلب آپ کے پاس اگر وہاں پر فری ایڈیوکیشن ہے سیڈیزنز کے لیے تو وہ آپ کو بھی ملے گی آپ کے بچوں کو بھی ملے گی اس کے علاوہ اگر میڈیکل کی فیسیلیٹی فری ہے تو وہ آپ کو بھی ملے گی آپ کے بچوں کو بھی ملے گی جس کے جو بھی پی آر ہولڈرز ہوں گے جس کو بھی پی آر مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ وہاں پہ فری ایڈیوکیشن کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں کسی کفیلیٹی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی سارے بینیفیٹس آپ کو ملیں گے جو سیڈیزنز کے پاس ہوتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو نہیں ملے گی پاسپورٹ پاسپورٹ آپ کو نہیں ملے گا اس کے پاسپورٹ کی بیس پہ آپ کسی اور کنٹری میں نہیں جا سکتے پاسپورٹ آپ کے پاس آپ بھی کی کنٹری پہ ہوگا لیکن آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے قطر آنے جانے کے لیے وہاں سے آپ ایزی لی آ جا سکتے ہو اور لائف ٹائم آ رہے سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ کس کے لیے ہے کل لوگوں کو ملے گا قطر نے انانونچ کیا ہے کہ ہر سال سو لوگوں کو وہ اپنی پرمنٹ ریزیڈنسی دے گا آوٹسائیڈرز کو اب جو لوگ قطر میں بیس سال گزار چکے ہیں تو وہ eligible ہو جاتے ہیں قطر کی پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی جو اچھی کسی پوسٹ کے اوپر ہیں جن کے پاس کوئی professional degrees ہیں یا professional کوئی کام کر رہے ہیں جس سے قطر کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ benefit ہو رہا ہے وہ لوگ بھی eligible ہو جاتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیسے کہ کوئی بندہ ہے اس نے کسی قطری سے شادی کی ہے قطر کے نیشنل سے تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو آٹومیٹکلی ان کو پرمنٹ ریزیڈنسی مل جائے گی ٹھیک ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس نے شادی کی ہے قطر میں تو ان کے بچوں کو یہ نیشنل جو پرمنٹ ریزیڈنسی ہے وہ ملے گی ٹھیک ہے یہاں سارے benefits آپ کو ملیں گے جتنے بھی benefits وہاں کے citizens کو ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو ملیں گے easily آپ وہاں پہ business بھی اپنا کر سکتے ہو آپ کو کفیل کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں clear کر دیتا ہوں کہ یہ کچھ first time نہیں ہے کہ کسی gulf country نے اپنی citizenship یا اپنی پرمنٹ ریزیڈنسی جو ہے کسی کو دینے کی بات کی ہو یا کسی کو دی ہو ٹھیک ہے چلو پرمنٹ ریزیڈنسی پہلے کسی country نے نہیں دی کسی اور outsider کو لیکن citizenship بہت ساری جو gulf countries انہوں نے already دی ہیں UAE نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے انڈینز پاکستانی اور کافی اور countries کے لوگوں کو پہلے کافی ساری جو ہے وہ citizenship دی ہوئی تھی پاسپورٹ بھی ملیتے ہوں ٹھیک ہے اور جو بہرین بہرین ابھی تک جو ہے وہ اپنی citizenship لوگوں کو دیتا ہے وہ سارے انڈین ہیں بہت سارے پاکستانی ہیں جن کے پاس کتری بہرینی پاسپورٹ بھی موجود ہیں لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں کلیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ایک اچھا step ہے اور اس کو appreciate بھی کرتا ہوں میں کہ ابھی کتر جو ہے وہ دینے جا رہا ہے permanent residency لیکن یہاں پہ differentiate کروں گا میں جو گھر پنٹریز کی citizenship ہے یا جو پی آر ہے اس کو western countries کی citizenship یا پی آر سے اب فرق کیا ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی citizenship یا پی آر ہے وہ as per UN laws نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ secure نہیں ہوتے as per UN law جو western countries ہوتی ہیں جو European countries ہیں Canada یا Australia یا کوئی بھی western countries ہیں ان کی اگر آپ کے پاس nationality ہوتی ہے تو آپ secure ہو جاتے ہو as per UN law وہ country آپ کی nationality کسی صورت cancel نہیں کر سکتے اور آپ کو hundred percent اتنے ہی rights ملتے ہیں جتنے وہاں کے local citizens کے ہوتے یہ اپنے mind میں رکھیں اگر آپ نے کوئی بہت بڑا crime بھی کیا اس صورت میں بھی وہ country آپ کی citizenship نہیں کر سکتی اگر cancel کرنی ہے تو اس کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے western countries کو UN کے laws and regulations سے ان کو دیکھ کے اس کے بعد ہی وہ کوئی decision لے سکتے ہیں اور اس کے خلاف آپ appeal کر سکتے ہو UN میں جا کے اگر آپ کو لگے کہ اس country نے آپ کی nationality بلاوجہ یا غلط بیس پہ cancel کی ہے ہوتا نہیں کہ cancel کی گئی ہو لیکن آپ کے پاس right ہوتا ہے right country ہیں یہاں پہ بادشاہ ہاتھ ہے یہاں پہ وہ system نہیں ہے کہ آپ کو اگر انہوں نے ایک بار nationality دے دی یا permanent residency دے دی تو جب ان کا دل چاہے گا یہ اس کو cancel کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ آپ سیکیور نہیں ہو آپ نیشنل ی مل گئی ساری زندگی ہی رہے گی آپ نے ایک غلطی کی ایک law against گئے یا ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو جب ان کا دل چاہے گا اس کو cancel کر دیں گے تو اس بات کو اپنے mind میں بٹھائیں کہ اچھی بات ہے permanent residency ملنا لیکن ان کے پاس right ہے جب ان کا دل چاہے گا آپ کی residency آپ کی nationality cancel کر سکتے تو یہاں پہ بادشاہ ہے یہاں پہ آپ secure نہیں اس حساب سے UN laws کے حساب سے اس بات کو اپنے mind میں رکھیں باقی ایک اچھا step ہے آپ ویزر کی بچت ہو جائے گی اور آپ کے پاس rights آ جائیں گے بزنس وغیرہ کرنے کے یا کوئی بھی government job آپ پہ حاصل کر سکتے ہو اگر آپ کو permanent residency ملتی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو like ضرور کریں اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں تاکہ information زیادہ لوگ پوچھیں پسند خیال لکی موسیقی موسیقی